رانہ سناولا نے کھان کی گرفتاری کا سگنل دے دیا لیکن کون سے کیس میں تفصیلات سامنے آگئی نواز شیف صاحب سے میٹنگ ہے ان سے لاس انسکشن اڈوائز لے کے تو اس کے بعد یکم فروری سے جو مریم نواز صاحبہ کا پنجاب کا جو ہے وہ وزٹ شروع ہوگا اس کے بعد KPK کا بھی ہوگا تو اس میں انشاءالت اللہ بھرپور محنت کوشش جوہو کریں گے رانہ سناولا نے لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ نواز شریف سے آخری نصیحت لے کر واپس آئیں گے مریم نواز یکم فروری سے پنجاب اور KPK کا وزٹ کریں گی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولا نے کہا کہ جس کو لگتا ہے فواد چودری کی گرفتاری حکومت کی انتقامی کاروائی ہے وہ جا کر فواد چودری کے کیس کی ایف آئی آر دیکھ لے رانہ سناولا نے کہا پھر انہیں پتہ چل جائے گا یہ کیس ایلیکشن کمیشن کی جانب سے ہے فواد چودری کے خلاف ایف آئی آر بلکل درست ہے فواد چودری نے ایلیکشن کمیشن کے خلاف بات کی تھی جس پر ایلیکشن کمیشن نے ایکشن لیا اور سیکریٹری ایلیکشن کمیشن کی درخواست پر مقدمہ درج ہوا یہ بات کر رہا ہے کہ فواد چودری صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہے یہ حکومتی انتقام ہے اسے کم از کم وہ ایف آئی آر پڑھ لینی چاہیے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ سیکریٹری ایلیکشن کمیشن کے درخواست پر درج ہوئی اب آپ مجھے بتائیں کہ سیکریٹری ایلیکشن کمیشن جو ہے وہ کمپلینٹ کرے اور اس کے اوپر مقدمہ درج نہ ہو ایسا تو ممکن نہیں ہے حکومت کا امران خان کی گرفتاری کا ارادہ نہیں ہے رانہ سناولا نے کہا میں خود اس وقت امران خان کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں لیکن جس طرح کہ امران خان بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے انہیں گرفتار کر لینا چاہیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا طفان لانا چاہتے ہیں اسے تو میں اس وقت امران خان کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں لیکن یہ جو اس قسم کی گفتگو کرتے پھر رہے ہیں جس طرح سے یہ 25 مئی کو کر رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو اس کے اوپر میرا ذہن بنتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ گریفتار کرنا چاہیے تاکہ یہ جو طوفان لانا چاہتے ہیں نا ایک دفعہ پھر یہ دیکھ ہی لیں